کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمہ مرکزی جمعیہ اہل حدیث پاکستان آج کی یہ بزم اور محفل چونکہ علماء کی مجلس ہے اور مختلف مدارس اسلامیہ اور جامعات کے طلبہ علم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں پروگرام کو آگے چلانے سے پہلے میں ایک پیغام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمیں موقع ملے گا اس پیغام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا رہو گا آج کی یہ علمی مجلس اقاضہ کر رہی ہے کہ ہمارا ایک ٹائٹل میسیج ہونا چاہیے ایک جملہ ایک جملہ ایک سٹیٹمنٹ جس میں ہمارا پورا ویجن ہمارا منحج ہماری تبوتاز کا حدف یہ سب چیزیں سما جائیں اور قرآن مجید نے اسے پوری آب و تاب اور شان سے ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا بہت بڑے محدث اور تذکیہ و تصفیہ قلوب و ازہان کے حوالے سے ایک روشن نام امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی آتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی زیافت خوش ذائقہ سے نوازا تھا مورخین نے لکھا ہے کہ ایک رات اپنے برستر پہ آرام فرما تھے اس دوران اچانک بیدار ہوئے اور بے قرار ہو کے اٹھ بیٹھے اور آنکھوں سے آنسوں ٹپکنا شروع ہو گئے کچھ ہی دیر میں پورا دامن آنکھوں کے آنسوں سے تر ہو جاتا ہے اور رونے کی شدت اتنی ہے کہ سارا گھر بیدار ہو گیا اور گھر والے جمع ہو گئے اور احوال پوچھنے لگے کیا بات ہے ما یکیک یرحموک اللہ اللہ آپ پہ رحم کرے کونسی چیز ہے کہ رات گئے اس نے آپ کو آپ کے بستر سے اٹھا کر بے قرار کر دیا ہے تو فرمایا زکرتو زن بن لی فبقیتو سوتے ہوئے مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا تھا اس نے بے قرار کیا اور اب جب تک توبہ نہیں کر لیتا مجھے سکون کی نیند نہیں آسکتی ہے یہ علماء ربانی کی شان ہے کہ خشیت خوف خداوندی اور تقوی کی شان ان کی ذات ان کی زیلت کا نمائع وصف ہوا کرتا تھا اللہ ہمیں بھی یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اب آپ احباب کے سامنے بلا تاخید تشریف لا رہے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے قابل صد افتخار فازل اور مرکز ادارت الاصلہ کے نازم اعلی قلیت القرآن الكریم و تربیت الاسلامیہ کے مدیر فزیلت الشیخ جناب قاریس سحیب احمد مید محمدی حافظ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی بیده مقالید الفرج له الحمد ولہ الشکر عجد ما سار سائر فوق الارضین و درج و عدد ما دخل الارض و خرج و عدد ما نزل من السماء و عرج و اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک لکھ ما جعل علينا في الدین من حرج و اشهد ان نبينا محمدًا عبده و رسوله المبعوث باقوى بدین و اعظم منهج صلوات رب و سلامه عليه وعلى آله و اصحابه السرج و من سار على دربهم و في هديهم ولج اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اما الذین سعدوا ففي الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض وقال الحق سبحانه و تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال عز من قائل يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوطوا العلم درجات سامعین مکرم علم معرفت اللہ کی ایک نعمت ہے قرآن و سنت کی فهم و بصیرت یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے قرآن و سنت کا علم بہت بڑی روشنی ہے جس کے نصیبے میں اللہ کر دے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوطوا العلم درجات بلندی رفعت اور مقام و مرتبہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو ایمان لانے کے بعد علم و معرفت کی بلندیہ حاصل کرتے ہیں اور یہی لوگ حقیقت میں سعادت من نے یہی لوگ بختور ہیں یہی لوگ خوش نصیب ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ جڑ جائے اللہ رب العزت نے جہاں اپنی گواہی نازل فرمائی ہے جہاں فرشتوں کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ ملائی ہے وہاں اللہ تعالی نے مخلوق میں سے جن ہستیوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ وہ سعادت مند لوگ ہیں وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ جو عدد انصاف کرنے والے علماء ہیں اور وہ علماء جن کے قول اور فعل کو اللہ تعالی نے ایک بنا دیا ہے یہی وہ علماء ربانیین ہیں جن کو اللہ تعالی نے سعادت کی زندگی سے نمازت ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں سعادت مند بن جاؤں ہر شخص کی یہ تمنہ ہے کہ میں دنیا میں بھی عظیم بنوں اور آخر میں بھی عظمتیں میرے مقدر میں لکھی جائیں لیکن یہ سعادت کیسے بن سکتی ہے آج کی اس مقتصر سی وزم میں ہم ان اصولوں پر چند کلمات پیش کرنا چاہیں گے جن اصولوں کی روشنی میں صحابہ اکرام نے سعادت حاصل کی جن اصولوں کی روشنی میں صرف صالحین نے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنایا سعادت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی میں پہلا اصول یہ پیدا ہو جائے المداومت علی الفرائض وہ شخص فرائض کی پابندی کرنے والا بن جائے علم و معرفت کی جتنی چاہے دگریاں انسان لے لے اگر وہ عملی قدم نہیں اٹھاتا تو اس کا علم اس کے لئے لفا من نہیں ہوتا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے اس لئے صحابہ اکرام کو جو تربیت دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی تربیت کی روشنی میں گورنرز کو اکٹھا کیا کرتے اور کہا کرتے اِنَّ اَهَمَّ اَمُورِكُمْ عِنْدِ الصَّلَاةِ اے لوگو سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا کام ہے فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَقَدْ حَفِظَ دِينَهَا وَمَنْ ضَيِّعَا هَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ عَضْيَعَا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور پابندی وقت کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے اس نے نماز کی ہی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے تو پورے دین کی حفاظت کر لی اور جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ کسی کام کو بھی بہتر نہیں کر سکتا یہ سٹیٹمنٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے رہی ہے یہ جو اللہ رب العزت کے سامنے چھکنے میں سستی کرتا ہے وہ کوئی کام بھی دنیا کے ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے نہیں کر سکتا اس لئے وہ کہاں کرتے تھے من ہانت علیه صلاة كان علی اللہ احوان وكانت علی اللہ احوان نماز جس شخص کے نزدیک بے رقد ہو جائے یہ شخص خود اللہ کے ہاں بے رقد ہو جاتا ہے اس لئے کام سعید ابن عبد العزیز اذا فاتت صلاة الجماعت بکا سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب ان سے نماز با جماعت رہ جاتی تو وہ رونے لکھ جاتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا من الذی ابکاک یا سعید سعید کس باب پہ رو رہے ہو نقصان کیا ہوا تو وہ جواب دیتے تھے بچا کیا ہے آج میں اللہ کی رحمت سے اس طرح محلوم ہو گیا کہ آج میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ سچ کہا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو کہ میں نماز نہیں پڑھتا یہ کہا کرو کہ میں اتنا بدنصیب ہوں کہ مجھے میرے مالک نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور تعقیدا ترغیب دی فرمایا چالیس دن جو شخص باجمات نماز ادا کرتا ہے دو رحمتوں سے نمازہ جائے گا جب تک زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا اور جب اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ اللہ کی جنت کا مستحق تہرایا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل الفجر فہو فی ذمت اللہ فلا تغفروا ذمت اللہ لوگوں جو صبح کی نماز باجمات ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے وہ اللہ کی امانت میں چلا جاتا ہے اس دیئے اللہ کی زمانت کو خود نہ توڑا کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من صل العشاء فی جماعہ کانک قیامن الصلیلہ جو عشق نماز باجمات ادا کرتا ہے اللہ رب رزت کو اتنا پسند آتا ہے آدھی رات کا قیام اس کے نام اعمال میں لکھوا دیا جاتا ہے ومن صل الفجر والعشاء فی جماعہ بنی لہو بیت فی الجنہ مسلمانوں جو بارہ رتے دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے اربع قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلات الفجر چار زہر سے پہلے چار زہر کے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو صبح کی نماز سے پہلے جو بارہ رتے ادا کر لیتا ہے اللہ رب رزت اس کا جنت میں گھر تیار فرما لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمائے من صل اربع قبل الظہر ورکعتین بعدها حرمہ اللہ علی النار جس شخص کو اس بات کی توفیق مل جائے کہ وہ ظہر کی نماز سے پہلے چار رکھتے اور ظہر کی نماز کے بعد بھی چار رکھتے پڑھ لیتا ہے اللہ رب رزت اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے ہیں رحم اللہ امرآن صل اربع قبل العصر اللہ کی رحمت کی برکہ برستی ہے وہ شخص پر جو عصر کی نماز سے پہلے چار رکھتے پڑھ لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں آپ نے فرائض کیا سنتیں کیا نوافل پہ بھی صحابہ کو تیار کیا کس طرح ترغیم دلائی ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عن پانی لے کر آتے ہیں اپنے استاد محترم کو وضو کرواتے ہیں آپ نے وضو کیا اور فرمائے اسل میرے صحابی کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائے گا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں مجھے بڑی پسند ہیں میں خادم ہوں اور آپ مخدوم ہوں دعا کر دیجئے جنت میں بھی یہ رفاقت مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا اور غیر ذالک کچھ اور بھی چاہیے قَالَهُ اَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سور جس کو جنت مل گئی اور آپ کی رفاقت اور صحبت مل گئی باقی اس کے لئے بچا کیا ہے فرمایا اگر تیری خواہش سچی ہے تو میری رفاقت چاہتا ہے فَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ تو قصت سے نعافل پڑھا کر قِل قیامت کے دن تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیحاق فرمایا قیامت کے دن اللہ برزت فرستوں سے فرمائے گے يَا مَلَائِكَتِ اُنضُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِ مِنْ تَقَوْعُ فَتُكَمِّلُونَ بِهَا خَرِغْتَ فرستو ذرا میرے بندے کے نام اعمال کو کھولو دیکھو اس کے نوافل ہیں دیکھو اس نے کتنے نوافل پڑھے کم از کم اس کے فرائض تو مکمل کر دیے جائے یہ نوافل کا احتمام یہ سنتوں کا احتمام یہ فرائض کی بندی یہ اصل سعادت ہے یہ اصل خصوص وقتی ہے یہ اصل سعادت کی ایک راہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مشن کو اختیار کرنے والا وہ مدارس کے اندر ہو وہ گھروں میں ہو وہ کسی جمعہ پہ بھی رہتا ہے وہ اپنی سعادت کی راہوں کو سیدھا کرتا ہے اور اس کے لئے ایک پہلی نشانی پہلا اصول جو اختیار کرتا ہے فرائض کی فبندی کو اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت سعادت میں فرمائی دوسرا اصول یہ سمجھایا المعاظبت على تلاوت القرآن سعادت مند وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ہر دن اللہ کی کلام سے شروع ہوتا ہے ہر نئے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی صحابہ کی تربیت فرمائی چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر یہ صحابی ہیں رائے کا اظہار کرتے ہیں اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیتے ہیں سبب کیا تھا جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلے کے کتنی تعریف کی ہیں ابو حوز عشر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے انی لأستحی اللہ اندر فی عہد ربی فی اليوم مرہ لوگوں میں کیا بتاؤں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھائینا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں اشعر کی نماز کے بعد فقہاں کی جماعت آتی ہے اور کہتی ہے ہم سے بھی کوئی بات کریں تو کیا جواب دیا قد شغلکم الفقہ عن القرآن لگتا ہے فقہ نے تمہیں قرآن سے نشغول کر دیا وَاللَّهِ اِنِّي لَأَضْعُ الْمُصْحَفَ بَيْنِ اَضْعِي بَعْدَ الْعَطَمَ دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرو رات جب شروع ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے مَنْ قَرَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ دس آیتیں جو رات کی طریقی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے اللہ رب رزت اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیتے ہیں اگر کسی کو کچھ بھی یاد نہیں اُلْعَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اُلْعَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ اگر یہ دونوں صورتیں دو رکھوں میں پڑھ لیتا ہے گیارہ آیتیں ہیں اللہ رب رزت اس کو غفلت سے دور فرما دیتے ہیں سعادت مندیت اور انسان کو چاہیے جہاں وہ فرائز کی پابندی کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوت اس کو اپنی عادت بناتا ہے وہاں تیسرا حصول یہ ہے تطہیر القلب اپنے دل کو پاک ساتھ کر لیں آج لال ٹیم کا مرر جتنا ساف ہوتا ہے اتنی روشنی دور تک جاتی ہے جتنا انسان کا دل ساف ہوتا ہے حسد سے بغض سے عداوت سے عصبیت سے انتقام سے یہ ساری کی ساری بیماریاں جب اپنے دل سے دور کر دیتا ہے کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو سجاتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ایمان کو سجانا ہے نور کو سجانا ہے پھولوں کو کبھی بھی انسان گندگی پہ تو نہیں رکھتا پھولوں کو کبھی بھی انسان ایسی گرد و غبار پہ تو نہیں رکھتا خوبصورت چیز میں پھول سجائے جاتے ہیں ایمان سے بڑھ کے کون سا پھول خوشبو والا ہے اس ایمان کو اس روشنی کو اگر اپنے دل میں کوئی سجانا چاہتا ہے سعادت کی زندگی چاہتا ہے اپنے دل کو صاف کر لے ہر بیماری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا من افضل الناس کون ہے سب سے افضل آپ نے فرمایا افضل الناس کل صدوق اللسان مخموم القل صحابہ اکرام نے جواب دیا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القل اللہ کی رسول الزبان کا سچاہونا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پوری کائنات سے علا ہے فما مخموم القل یہ مخموم القل کون ہے فرمایا ایسا مفتقی انسان ایسا پاک صاف دل ولا انسان جس کے دل میں گناہ کے جذبات نہ ہو حسد نہ ہو طغاوت نہ ہو اور تھوکے کے جذبات نہ ہو جی اللہ رب رزت کا نزدیک سب سے پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی تشریف فرما تھے اکانے والا آیا اور آپ نے کتنی خوبصورت بات بتائی سیدو علیکم الان رجل من حاج الفقش من اہل الجنہ میرے ساتھیوں ابھی جو اس دروازے سے شخص آئے گا وہ جنتی ہو موت نہیں آئی قبر میں نہیں گیا حشر نہیں قائم ہوا حساب و کتاب نہیں ہوا جنتی کون آیا فَإِذَا هُوَ سَعْدُ مَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَعْدُ مَضِيَ اللَّهُ عَنْ سحابی اس کے گھر جاتے ہیں تین در رہے جانے لگے پوچھا بیٹے کیسے آنا ہوا کہا یہ راز معلوم کرنے آیا تھا آپ کو جنت کی بشارت کیسے مل گیا آپ بھی تحجد پڑھتے ہیں میں بھی تحجد پڑھتا ہوں کوئی فرق نہیں دیکھا فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِ سحابی کہتے ہیں میں جب جانے لگا مجھے بلا کے کہا بیٹا ایک بات میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں شاید تیرے کام آجا ہے کونسی بات سمجھائی لَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ جب میں سونے لگتا ہوں تو میں اپنے دل سے ہر قسم کی کیرہ کھول کے سوتا ہوں اور کہتا ہوں میرے مالک میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے لَأَحْسُدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ اِيَّا میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا کیونکہ حسد کرنے والا تو اللہ کے فیصلوں پر جھگڑا کرتا ہے وہ بتانا یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالب اللہ آپ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا میں نے آج تک حسد نہیں کیا اللہ نے اس کے بطنے میں مجھے جنت کی بشارت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام تو سعادت کی راہیں سمجھائیں چوتھی راہ یہ ہے دل جب ساپ ہو جائے اپنے اندر توازو پیدا کی جائے توازو بڑے کبھی احترام چھوٹے پر شکر کبھی بھی اپنے اندر تکبر گمند اور فخر کی جب تبو ایسے روئے ایسے ذاوئے ایسے اعمال پیش نہیں کرنے چاہیے جس سے تکبر ظاہر ہو توازو جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے من توازو علی اللہ رفعہ اللہ جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی اسے بلند فرما دیتے ہیں اس لیے ابن جماعہ رحمت اللہ کہا کرتے تھے العلم ثلاثت و اشباغ ان تین بنشتوں کا نام ہے تین سیریوں کا نام ہے من دخل فی شبر الاول تکبر جو علم کی پہلی سیری چڑھتا ہے اس کے اندر تکبر آتا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا بڑے کھ احترام نہیں کرتا اور سمجھتے نہیں ہے کہ کوئی بھی اس سے اچھا ہو سکتا ہے و من دخل فی شبر الثانی تباغ جو دوسری سیری پہ چڑھتا ہے اس کے اندر تباغ آ جاتی ہے چھکاؤ آ جاتا ہے و من دخل فی شبر الثالث اور جو تیسری سیری پہ چڑھتا ہے علم انہو لا یعنم پھر اس کی زمان بورتی ہے نہیں میرے بھائی میں زیادہ نہیں جانتا فلان شخص تو مجھ سے زیادہ قابل ہے فلان شخص تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے فلان شخص تو مجھ سے بڑا ہے فلان شخص تو مجھ سے زیادہ معرفت رکھتا ہے یہ کیفیت اس شخص کے اندر آ جائے اللہ کے حسول نے قسم اٹھائی تھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو جتنی توازو اختیار کرے گا اللہ اتنی ہی اس کو گلندیوں سے نماز دے گی اور یہ ایک حقیقت ہے جس درخت پہ پھل لگتا ہے اس کی تہنیاں جھک جاتی ہیں اور لوگ بڑی آسانی سے اس پھل کو توڑ لیتے ہیں علم جس کے پاس ہوتا ہے توازو جس کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت پیدا کر دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کو سمر آور بنا دیتے ہیں اس کی ہر بات میں برکت ڈال دیتے ہیں کنک الشجا یرم الیہ الاحجاب و جرمی الیہم الاسما اس لیے درخت بنو جس کی طرف پتھر پھینکے جاتے ہیں لوگ تو لالچی ہیں لوگ تو بھوکے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی شاک سے بھی پتھر مار سکتا ہے اور کسی شخص کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے پتھر اٹھائے گا پھل اتارنے کے لیے مارے گا لیکن درخت پتھر کھانے کے بعد بھی پتھر کا جواب پتھر سنی دیتا بلکہ پھل پھینکتا ہے اور باز تو ایسے درخت ہیں اگر کہ غصے میں آکے جوتی بھی مار دے تو کچھ دیر کے لیے جوتی بھی اپنے پاس درخت رکھ لیتا ہے چگہ دب تو نہیں آئے ہم تمہاری جوتی سی تھوڑی دیر ملتاک کر لیں اور پھر پھل پھینکتا ہے اس لیے کامیاد لوگ وہ ہیں سعادت مند وہ لوگ ہیں جن کے اندر توازو کیے کبھی انتا جائے پیٹھ کے پوچھ رہے ایک دوسرے خودائی عائشہ سے کہتا ہے شاید تم بھی اور میں بھی تم بھی فساحت و بلاگت کی کلام کرتے اور میں بھی لیکن تجھے لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں میری پروائی نہیں کرتے کہ آئی جنہوں اس کی اگلی پکڑ کے موں میں ڈال لی اور تھوڑا سا اس کو چپایا اور اس نے چیخیں چھوڑ دی جب اس کی اگلی چھوڑ دی تو اپنی اگلی اس کے موں میں ڈالی اس نے اب بدلہ بھی لینا تو خوب چھوائی پر آرام سے پیٹھے رہے جب اس نے چھوڑ دی کہاں تیرے میرے میں یہ فرق ہے تم ٹالریٹ نہیں کرتے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت نے جو حصوم بھیجے ہیں توازوں پہ اختیار کرنا اپنے اندر بسہتے ذرفی پیدا کرنا کوئی بڑی سے بڑی بھی بات ہو جائے انسان کا بازو تو نہیں جھوڑ جاتا انسان کا کان تو نہیں گر جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف محسوس کرنے کی بات ہے اور یہ عزمت کی راہیں ہیں اللہ جس کو عطا کر دے اللہ رب العزت ہم سب کے نصیبے نے فرمائے انما یخش اللہ من عباد العلماء حسن بصری رحمت اللہ علی سے کسی نے پوچھا تھا حسن یہ تو بتاؤ علم ہے کیا حسن بصری رحمت اللہ علی نے کہا تھا العلم ہوا خشیت اللہ علم ہے اللہ کی خشیت کا نام علم ہے اللہ کے خوف کا نام اور حقیقت یہ ہے علم نافع کی تین نشانیاں ہیں انسان دنیا جہان کا علم سیکھ لے ان تین نشانیوں سے مرخانی ہے تو آج ہی اللہ سے دوبہ کرے میں اور آپ بھی سوچے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں علم نافع نفع من علم کی نشانی یہ ہے سب سے پہلی نشانی علم پڑھنے کے بعد انسان کے اندر عمل کی جزتجو پیدا ہوتی وہ علم جو انسان کو عمل کے لیے تیار نہیں کرتا وہ علم نافع نہیں وہ تو کتابوں کے ورد اس نے ورد گردانی کی ہے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ پڑا لکھا ہے لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ بڑے کمال کا علم ہے اللہ کے ہاں علم وہ ہے جس کی روشنی نے انسان کی زندگی سمر دی ہے جس سے تقرب الہی بنتا ہے جس سے اللہ رب العزت کے انسان محبوب بنتا ہے جس سے اللہ رب العزت کے مقرب ان کی سب میں چاہ کھڑا ہوتا ہے وہ علم نافع ہے علم نافع تو وہ تھا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ نے آواز دی شادی ہے انسان کی شادی سے فارغ ہوا اور لبے کہتا ہوا جان قربان کر دی علم تو یہ کہ یہ نہیں دیکھا میری جان کی قیمت کیا یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں یہ دیکھا کہ رب نے اس وقت مجھ سے مطالعہ کیا کیا ہے علم تو وہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے سول نے فرمایا اجلی سول مسجد میں بیٹھ کھڑا انسان اس کو بخاطب کیا لیکن عبداللہ بن رواحہ مسجد کے باہر بیٹھ گئے جمعی سے فارغ ہوئے عبداللہ بن رواحہ کو بلایا کہاں باہر کیوں بیٹھ گئے کہاں سرداج رسول اللہ کی زمان اتھر نے بولا ہو بیٹھ جاؤ اور عبداللہ بن رواحہ کھڑا رہے کہ ہو صحیح بخاری کی روایت تھے جب میں میراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا رہے ایک شخص پتھر لے کے کھڑا ہے اس کے پتھر پکڑ کے اس نے اس کے سر پہ مارا اس کے سر کچھ لیتا ہے پتھر لڑکتا وہ آگے چلا جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون جواب ملا اللذی یقفض القرآن ویرفضه وینام عن صلاة المکتوبة یہ وہ شخص ہے جو قرآن تو پڑھتا تھا لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی اور یہ سویا ہوتا انسان قیامت کا اٹھے گا لا تزول قدم عبد حتی یسئل عن اربع جہاں قدم ٹک جائے گا چار سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تم نے علم جو سیکھا معرفت تمہیں ملی پہچان تمہیں حاصل ہوئی تم نے عمل کتنا کیا بتاؤ تیرے پاس فعل آیا تو کہاں سے آیا تھا اور دونے رسمال کو خرچ کرتے وقت کہاں کہاں خرچ کیا میرے بندے تجھے جوانی دی ان جوانی کی ساتھوں کو تم نے خرچ کہاں کیا جب تک چار سوالوں کا جواب نہ دے پائے گا حرکت نہیں کر سکے اس لئے علم نافع وہ ہے جس سے انسان عمل کرتا ہے اگر عمل نہیں ہے آج ہی سوچ لے دو رکھتے پڑھ لے اچھا وضو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے اللہ میں بھول گیا میں جانے میری نیت میں کی خلل تھا اللہ شاید کے علم کرم میں کیوں نہیں چڑھا شاید کے نیتوں کے زاویے درست نہیں میرے مالک مجھے علم نافع نصیب فرما دے علم نافع کی دوسری نشانی انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے دنیا جہان کے عہدوں کا مالک بن جائے بڑے سے بڑے عہدیں مر جائیں لینڈ لار بن جائے اس کے اندر خوف ختم نہیں ہوتا بائیش لاکھ مربع میل کفاتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن علم نافع ہے تھاگے کو اٹھا کی عمر رو رہے اور کہہ رہے کاش میں دھاگا ہوتا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑ یہ علم ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو افضل امت بعد نبی اس امت میں سب سے افضل انسان ہیں درخت کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کاش میں یہ درخت ہوتا اور مجھے کٹ کے جانوروں کو ڈان دیا جاتا اور جانور کھا لیتے میں قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوگا علم ناف وہ ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو خشیت پیدا ہو آج کوئین کا لفظ بولنا جائے ہر شخص غور سے سنتا ہے کس کا تذکرہ ہے لاکھوں کوئین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر قرمان کی جا سکتی ہے وہ آئیشہ جس کے کس طرح پہ وہی نازل ہوتی تھی بیٹھی پتہ اٹھا کے رو رہی ہے تو بٹا بیگا ہوا پوچھا کیوں رو رہی مومنوں کی ماں اور مومنوں کی ماں کیا کہہ رہی کاش میں درخت کا پتہ ہوتی اور کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا کس طرح راک توٹ کے روتے آنڈی آ جاتی معصد خراب ہوتا کہتے میرے مالک میرے گناہوں کی وجہ سے اپنی مخلوق کو عذاب نہ دینا مجھے معاف کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے یہ تربیت دی تھی کہ علم نا ہے وہ ہے جس خشیت تعدہ ہو عدللہ بن مسور رضی اللہ تعالی عنہ ہو کس طرح چرواہی سے کہتے ہیں یہ جانور مجھے دے دو اور اس کی قیمت دے لو چرواہا کہتا ہے چرواہا کوئی پڑھا لکھا تو نہیں ہے کہا میرے مالک نے منع کیا ہے کہا تیرا مالک کون سے دیکھ رہا ہے تم کہنا بھیڑیا لے گیا کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے یہ خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے یہ خشیت جس کے اندر پیدا ہو جائے اس کے پاس حلم نافع ہے اور علم نافع کی تیسری نشانی علم نافع جس کے پاس ہوتا ہے کبھی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا مسیبتیں تو آتی ہیں آزمائشیں تو آتی ہیں اور امام غزانی کہا کرتے تھے پریشان ہونا اور چیز ہے پریشان رہنا اور چیز ہے پریشانی آ جانا وہ تو انبیاء کو بھی آ جاتی تھی سلحان کو بھی پریشانی آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان میں اس کو پریشانی آئی ہے اور پریشان ہر وقت رہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کم ہو گیا ہے اللہ پہ تبکل اس کا ختم ہو گیا ہے اس لیے زمیان سوری رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے علم نافع اس شخص کے پاس ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ مطمئن نظر آئے مسکرات بکھیلتہ نظر آئے لَوْ عَلِمَ الْمُلُوْكُ مَا فِيْنَا لَجَادَلُونَ بِسْسْيُوْقِ اگر کامشاوں کو پتا چل جائے لوگوں علم کی وجہ سے ہمارے اندر سبون کتنا ہے اتمنان کتنا ہے ہم اللہ رب العزت کے فیستوں پر راضی کتنے ہیں ہمیں خوشیاں اور حلابت اللہ نے کتنی عطا کی ہیں تو یہ بادشاة تلوارے لے کے ہمارے پیچھے بھاگنا شروع کر دے لیکن سبون ان کو پھر بھی نہیں ملے گا جب تک یہ اللہ کے سامنے گرے گے جب تک یہ قرآن نہیں پڑے گے جب تک اللہ کی رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا زیبر نہیں بنائیں گے اس وقت تک سکون نہیں مل سکتا اور امام ابن قیم رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے مسلمان و دو لوگ دنیا میں سکھی ہوتے ہیں ایک حقیقی اور ایک لوگوں کے سامنے حقیقی سکھی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا خالص اللہ کی رضا کے لئے علم سیکھا خالص اللہ کی رضا کے لئے عمل کرتا ہے اس سے پڑھ کر دنیا میں کوئی مطمئن انسان تمہیں رضا نہیں آئے دوسرا کافر جس کو اللہ نے دنیا اس کے جنت بنا دی ہے پریشان ہمیشہ وہی رہتا ہے جو کبھی دنیا کی سوچتا ہے کبھی دیم کی سوچتا ہے اس کو چین نہیں آنا ہو کیسے سکتا ہے توقع تم نے اللہ پہ کیا ہو اور اللہ ضائع کر دے ہو کیسے سکتا ہے اللہ چیوٹیو کو رزق دے دے اور اپنے سامنے جھگنے والے کو محلوم کر دے ہو کیسے سکتا ہے جو کہتے میرا رب پہ توکل ہے اور اللہ کہے کہ میں تیرے لئے کافی نہیں ہو نہیں میرے بھائی وَمَنِ يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے آج کی اس مجلس میں میں پیغام چھوڑ کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں یہ ہے منحج یہ ہے مشن یہ ہے منحاج سعادت چاہیے فرائز کی پابندی کر لو سعادت کی زندگی چاہیے قرآن کی تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو کوئی دن بھی ایسا نہ ہو ہر دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے ہو تلوں کو پاک ساف کر لو توازو اپنے اندر پیدا کر لو اور اگر دیکھ رہے جاتے ہو کہ میرا علم علم نافع ہے کہ نہیں تو تین نشانیوں کو دیکھو سب سے پہلے نشانی میں علم کی روشنی میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہے ہو تو شکر کر لو نہیں کر رہے تو آج سے فکر کر لو اپنے اندر خشیت ہے کہ نہیں خشیت ہے تو شکر کر لو نہیں تو آج سے فکر کر لو اور تیسی نشانی پھر جل سے پوچھو مطمئن ہو کہ نہیں آج انسان گھر بیٹھے چار دنگلیوں کو حرکت دیتا ہے پتہ کر لیتا ہے کہ میرے پاس کتنا بیلنس ہے یہاں بیٹھے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تمہارا رب کے مقام کتنا ہے اللہ کے رسول نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے مقام کتنا ہے اپنے دل سے پوچھے یہ اللہ کے فیس نوپ راضی اتنا ہی اس کا مقام ہوگا اللہ رب رزت کا فیصلہ سن لیجئے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات بلندی الرفعت مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں اللہ نے ان کے لئے رکھا ہے جن کو ایمان کے بعد علم و معرفت کی نعمت مل جائے اور علم سے مراد اللہ کی خشیہ طرف خوف نصیب ہو جائے میری اللہ رب رزت سے دعا دیں اللہ رب رزت ہمیں علم ناف نصیب فرمائے اور عبدالللہ ابن مسعود صحیح دعا کیا کرتے تھے رب زدنی علما و فہما و تقوی اللہ مجھے علم بھی نماز سبی نماز دے فهم بصیرت سبی نماز دے اور میرے اندر تقوی بھی پیدا فرمائے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں سے در گزر فرمائے ہم سب کو علم ناف نصیب فرمائے ہماری اولادوں کو علم اور ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کی حفیت نے بلائے اور معلم انسانیت کی رفاقت نصیب فرمائے اور اللہ رب رزت ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے و آخر دعوانا الحمد اللہ رب حدیث پاکستان